اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان انجینئر کاؤنسل کے انتخابات پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹنگ کے لیے شہر میں چودہ پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے شہر میں دو ہزار سے زائد انجینئرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے پاکستان انجینئر کاؤنسل کے انتخابات میں تین گروپ مدد مقابل ہیں جبکہ دی انجینئرز پاکستان انجینئرز فورم نیشنل انجینئرز الائنس میں مقابلہ ہوا ہے جبکہ نیشنل انجینئرز الائنس سے محمد نجیم حارون چیئرمین کے امیدوار ہیں پاکستان انجینئرز فورم سے وسیم نظیر چیئرمین کے امیدوار ہیں جبکہ دی انجینئرز سے ڈاکٹر جانا عبدالجبار خان چیئرمین کے امیدوار ہیں اس حوالے سے تفصیلہ جانیں گے شاہد صفرا سے شاہد آگاہ کیجئے گا پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے کیا صورتحال ہے پاکستان انجینئرز کانسل کے انتخابات میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے شہر کے مختلف مقامات پر پولنگ سٹیشنز جہاں ان کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور جو انجینئرز ہیں وہ اپنا حق کے راہے دہی استعمال کر رہے ہیں وائس چیئرمین کی نشست پر سابق لیسکو چیف مجاہد پروے چٹھا جو امیدوار ہیں ہم آج سا اس طرح موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں چٹھا صاحب مجھے بتائی گا انجینئرز آج اپنے حق کے راہے دہی استعمال کر رہے ہیں تین گروپ جو ہیں مدد مقابل ہیں آپ پولنگ کا عمل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آج سبقت کس کی دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پولنگ فیلال بالکل سموت جا رہی ہے اور آپ ہمارے کیمپ بے ووٹرز کی جو اٹریکشن ہے وہ اٹسلف انشاءاللہ ثبوتہ کے آج کا رزلٹ کیا آئے گا باقی جو فورم ہے ایک تو ہمارے دوست کافی دیر سے برسرے اقتدار ہیں اور بلکہ دوسرے گروپ میں بہت سے دوست کئی سالوں سے کسی نہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے اور میں آپ کے ثروح انجینئر کمیونٹی کو یہ میسج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرنڈ پہ اور پرفارمس انیلیسز کر کے ووٹ دیں یہ جو سٹیٹس کو گروپ ہیں ان سے انجینئرز کو نکلنا ہوگا اگر انجینئرز واقعہ ہی چاہتے ہیں کہ انجینئر کمیونٹی کے ایشوز سالو ہوں مجھے بتائی گا جب یہ کمپینز چل رہی تھی انتخابی مہم چل رہی تھی اس دوران ایک گروپ پر حکومتی گروپ ہونے کا الزام بھی ہے اور پریشرائز کیا کہا جا رہا ہے کہ انجینئرز کو بالخصوص جو سرکاری جوب ہولڈرز ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے آپ کس ساتھ تک دیکھتے ہیں کہ یہ الزام درست ہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے یہ الزام تو بالکل درست ہے اس کے بہت سے پروف ہیں ٹیلی فونے کالز ہیں واتس اپ میسیج ہیں لیکن میں ایک بات کلیر کر دوں کہ حکومت اس میں ایز حکومت بالکل انوالو نہیں ہے یہ دو چار مارے دوست ہیں یہ حکومت کا غلط نام استعمال کر کے اور کچھ افسروں کو مثلا ایک تو لیٹر ریکارڈ پہ آ گیا کہ لاہور میں ایک جنہیں گہدارے کے سیکٹری صاحب کے دفتر سے ایک لیٹر نکلا ہے اور میں یہ آپ کے تھوڑھ کویسٹن ریز کرنا چاہ رہا ہوں تمام مطلقہ داروں سے ناظرہ سے پی سی کے جو الیکشن کمیشن الیکشن کمیٹی ہے کہ سرکاری افسروں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنا سیل نمبر اور اپنا پی سی نمبر دے دیں مجھے کسی میں اخلاقی جورت ہے تو میڈیا پہ آ کے اس کا جواز بتا دے کہ ایک سرکاری افسر جو کہ الیکشن ایک پرائیوٹ کپیسٹی میں لڑتا ہے وہ پی سی کا اس کا سرکاری عودے کا اس سے تلق ہی نہیں کسی ڈی سی آفس سے فون آ رہا ہے کسی سیکٹری صاحب کے دفتر سے فون لوگوں کو آ رہا ہے ان کالز کا ریکارڈ مجود ہے وہ صرف مجھے اس کا ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کس کپیسٹی میں ووٹر سے مانگ رہے ہیں اور ایک اس کا پرپس بتا دیں کہ انہوں نے اس کو کرنا کیا ہے اس کے لئے ہماری بہت سی اپری ہنشنز ہے لیکن ہم انشاءاللہ جو ہمارے ریٹرن ریٹ ہے وہ ان تمام حرکتوں کو نگیٹ کر دے گا بہت شکریہ میمر گورنڈر بارڈی ڈاکٹر کامران بھی موجود ہیں ڈاکٹر مجھے بتائی گیا آج انجینئرز جو ہیں انجینئرز کام طور پر بلکہ میں تو کہوں گا کہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے آج اپنا حق کے رہدے ہی استعمال کر رہے ہیں وارڈ کاسٹ کر رہے ہیں پولنگ اور تمام معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں پاکستان میں بہت سارے ایسی سسٹم ہیں جس کو دوبارہ ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ جو ان سے ہیں اگر نیشن بیلڈرز جو ان سے ہوں ڈپرائیوڈ ہوں گے ان کی اگر مسائل کو ہم حل نہیں کر پائیں گے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان انجینئرنگ کانسل میں آنے کے بعد کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کانسل کا کام جاب دینا نہیں ہے بلکہ ایک بہترین قسم کا انجینئر جنریٹ کرنا ہے پرڈیوز کرنا ہے اور یہ کیسے ہوگا کہ اگر ہم ریگولیشن میں اس میں بہترین لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگر انجینئر جو ان سے ہیں اگر ان کی یہ تھوڑی سی اویرنیس ہم نے کی ہے دیورنگ دی کمپین اس میں کسی کی مخالفت نہیں کسی کی برائی نہیں ہے لیکن ہمیں انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے بہت شکرہ مسائل موجود تھے سابق لیسکو چیز جو پر امید ہے شاہد سپرہ آپ ہمارے موجود رہیے گا اس وقت جی سی یونیورسٹی میں حسیمِ حسنین اولخ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بتائیے گا پولنگ کا عمل جاری ہے کون سا گروپ آپ کو آگے جاتا نظر آ رہا ہے جی پاکستان جیرنگ کونسل پی ای سی کے انتخابات کے سلسلے میں جو تین سالہ انتخابات ہیں لاہور سمیت پورے پاکستان میں جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے اور اگر بات کی جائے ریجسٹر ووٹرز کی تو جو پی ای سی کے جو ریجسٹر ووٹر ہیں ان کی جو تعداد ہے ایک لاکھ نوے ہزار بتائی جا رہی ہے اور لاہور اور اس کے جو مضافات میں جو ریجسٹر ووٹرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بیس سے پچیس ہزار کے درمیان بتائی جا رہی ہے اور اگر بات کی جائے یہاں پر جو امیدوار ہیں تو یہاں پر تین بڑے گروپ اور چار امیدوار ہیں جو سامنے آئے ہیں جیسے کہ انجینئر وسیم نظیر ہیں پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے انجینئر نجیب حارون کی وہ نیشنل انجینئر الائنس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں اسی طرح رانہ عبدالجبار ہیں جو دا انجینئر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اسی طرح اگر بات کی جائے امتیاز شاہ کی تو وہ ازاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں پہلے جو تینوں امیدوار ہیں وہ چیئرمین کی سیٹ سے جو الیکشن ہیں وہ لڑ رہے ہیں اس کے اوپر مدے مقابل ہیں جبکہ جو امتیاز شاہ ہیں وہ ازاد حیثیت میں وی سی کے لیے وہ اپنے الیکشنز میں یہاں پر امیدوار ہیں اور اگر یہاں پر ووٹنگ کا عمل کی بات کی جائے تو جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ صبح آٹھ سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور اب یہاں پر جو پولنگ کیمپس یہاں پر لگائے گئے ہیں یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر کمپین تو کی جاری ہے لیکن جو ووٹران ہیں ان میں ادم دلچسپی دیکھنے میں آئی جا رہی ہے اور اگر اس بات کا تعین کرنا کی کوشش کی جائے کہ کون سا گروپ آگے جا رہا ہے تو یہ قبل از وقت ہوگا کیونکہ جو لاہوریے ہیں وہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ اٹھنے کے بعد چونکہ آج چھٹی کا دن بھی ہے تو وہ تقریباً بارہ کے بعد اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پھر وہ یہاں پر فریش ہونے جی حق کے رائے دہی آجا رہا ہے رہیے گا رکھ کریں گے عمر اسلام کا عمر بتائیے گا کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور پولنگ کا عمل جو ہے کس سپیڈ کے ساتھ جاری ہے پاکستان انجینئرنگ کانسل کے انتخابات کا عمل اس وقت جاری ہے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں بھی جو ہے پولنگ سٹیشن بنایا گیا ہے پچیس سو انجینئرز جو ہیں وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے صبح آٹھ بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکے ابھی بھی جو ہیں وہ انجینئرز اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ٹوٹل چار مختلف پینلز جو ہیں وہ مددے مقابل ہیں جن میں پروفیشنل ایکسلنس گروپ نیشنل انجینئرنگ آلائنس انجینئر پاکستان اور پاکستان انجینئرنگ فورم کے جو مختلف چار پینلز ہیں وہ جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ایک انجینئر جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے ہے کیا کہیں گے اس الیکشن کے حوالے سے یہ پاکستان انجینئرنگ کانسل کے الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں یہ فرما رہے ہیں چار گروپ ہیں جس میں ہمارا گروپ جو ہے الیکٹرکل کا گروپ ہے اور ہمارے جو تمام انجینئر جو ہے ایک چیئرمن ہوتا ہے ایک سینئر وائس چیئرمن ہوتا ہے اور ایک وائس چیئرمن ہوتا ہے سینئر جو چیئرمن ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کا انجینئرنگ کانسل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور سینئر وائس چیئرمن جو ہے جو پنجاب اور سندھ سراد اور اور بلوچستان چاروں صوبہ کے ایک ایک وائس جائرمن ہوتا ہے وہ بھی چار نمہندے کھڑے ہیں ان میں سے ہم سیلیکٹ آ رہے ہیں اس طرح لیکٹیکل کے بورننگ بارڈی کے ممبر ہوتے ہیں جیسے لیکٹیکل کے ادھر چھے پنجاب کے ہیں بورننگ بارڈی کے ممبر دو سندھ کے ہیں اور دو کے پی کے ہیں اور ایک ایک ووٹ جو ہے ایک ممبر جو ہے بلوچستان کا ہے اس طرح ڈیفرنٹ کٹیگوری ڈیسپلن کے ان کے لیدہ لیدہ اکارڈنگ ٹو دیئر سرینٹھ وہ نمینٹ کیے ہیں گورننگ بارڈی کے ممبر جی عمر اسلام حسنہ این اولا قاہد صفر آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ نے تفصیل انعاگہ کیا